راجستان کے منلس اتحاد المسلمین کے کور کمیٹی کے کنوینر میرے چھوٹے بھائی جناب جمیل خان صاحب ایڈوکیٹ جاوید صاحب محسز حاضرین اکرام میری زدہ اور ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس جنس وام شرکت کی میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا خیر مخدم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین نے راجستان کی سرزمین پر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین پچھلے پیسٹ سال سے بھارت کی سیاست میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے اور منلس اتحاد المسلمین نے پیسٹ سال پہلے جب سرزمین حدراباد سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو پہلے منلس نے لوکل باڈی کے لیکشن میں اپنے کارپوریٹرز کو کامیاب کروایا پھر اس کے بعد اس وقت آندرہ پردیش ریاست تھی منلس کے بدائے منتخب ہوئے پھر وقت آگے بڑھتا گیا تو منلس کا ایک پارلیمنٹ میں ممبر بھی حدراباد کی غیور عوام نے ان کو کامیاب کیا آج حدراباد میں منلس اتحاد المسلمین عرب سنکت سماج مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں پچھلے پائنٹیس سال سے بلکہ پچھلے نائنٹین ایٹی فور میں منلس اتحاد المسلمین نے ایک میڈیکل اور انجنرنگ کالج خائم کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پچھلے چالیس سال سے یہ میڈیکل اور انجنرنگ کالج کامیابی سے الحمدللہ چل رہے ہیں ہر سال دیڑھ سو مسلم بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں انجنر ہر سال خریب دھائی سو یا تین سو کے درمیان میں انجنر بنتے ہیں ایم بی اے کا کالج منلس چلاتی ہے ایم سی اے کا کالج منلس چلاتی ہے اسکول آف آرکیٹیکچر بی فارمسی اور ہسپیٹل منجمنٹ میں ایم بی اے کا کورس کالج منلس چلاتی ہے تو تعلیم کے میدان میں سرزمین دکھن پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے منلس اتحاد المسلمین کے مروم خائد سلطان صلاح الدین ویسی نے ان تعلیم اداروں کو قائم کیا اور ساتھی ساتھ منلس اتحاد کمانے کے لیے اسپتال نہیں چلایا جاتا ہے بلکہ کم سے کم رقم لے کر اتنی رقم کے اسپتال چل جائے وہاں پر آپ جا کر قویہ درباد آنے کا موقع ملا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ جا کر ان تعلیم اداروں کو دیکھیں ان میڈیکل کالج کو ان اسپتال کو دیکھیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سب کیسے منلس نے خائم کیا یہ صرف منلس نے اپنے جذباتی تخاریز سے خائم نہیں کیا بلکہ سرزمین دکھن پر بستے والے مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور بیدار ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہم نے برسوں سب پاکی اس کا ساتھ دیا اب ہم منلس کو مضبوط کریں گے تو جو جنتا نے منلس کو سیاسی طاقت دی اس سیاسی طاقت کو منلس نے استعمال کیا اور منلس اتحاد المسلمین نے یہ تعلیم ادارے خائم کیے یہ اسپتال خائم کیے میں آپ سے یہ بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے اگر آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی طاقت ہوگی آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی پہچان ہوگی تو جو کام حیدر آباد میں منلس نے کیا وہ کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ لاڑناو ہوں یا راجستان میں آپ اپنے تعلیمی دارے خائم کر سکیں گے کیونکہ لوگ سیاست میں راجنیتی میں آتے ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آتی ہیں دولت کمانے کے لیے آتی ہیں اپنی شہرت کے لیے آتی ہیں مگر منلس وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جب عوام نے غریب عوام نے ان کے لیے تکالیف اٹھائیں غریب عوام نے منلس کی کامیابی کے لیے جیل کی صوبتوں کو برداش کیا غریب جنتہ اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں نے حیدر آباد میں منلس کے لیے بڑی مہنتیں اور خوربانیاں دیں ایک پولنگ کے دن دو دو گھنٹے ہیں ہماری مہینائیں لائن میں کھڑے ہو کر جب ووٹ ڈالتی ہے اس سے بڑی خوربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا تو منلس نے ان خوربانیوں کی لاج رکھی الحمدللہ اور یہ تعلیمی دارے منلس اتحاد المسلمین نے قائم کیے حیدر آباد میں ہمارے ساتھ ودائک ہیں میں ایک امپی ہوں اور حیدر آباد میں ہمارے چموالیس کارپریٹر ہیں آپ کبھی بھی ہمارے ہیڈ آف ازدار السلام کو آئیے جمعہ کا دن چھوڑ کر صبح سارے دس وجہ سے تین وجہ تک پورے ایمیلیز میں خود وہاں پر بیٹھتا ہوں کوئی دروازہ نہیں ہے جنتہ آ کر راست ہم سے آ کر بات کرتی ہے اپنی تکلیف کو بیان کرتی ہے اپنی شکاید کرتی ہے اور اگر ہم کام نہیں کر رہے تو ہمارے مو پر آ کر ہم پر تنخیط بھی کرتی ہے ہم ان کا کام کرتے ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے کہ عوام اور جنتہ کا دربار ہفتے میں چھے دن لگتا ہے صبح ساہی دس بجے سے دوپر میں خریب دھائی تین بجے تک جس کا کیوں تکلیف ہوتی ہے اگر ہم سے وہ ان کی مدد ہو سکتی ہے تو فوراں ان کا کام کر دیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری خواہش یہی ہے کہ اس طرح کا کام کرنے کا طریقہ رادستان میں بھی ہم کو بنانا ہے اور اگر آپ لوگ متحد ہو جائیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنا ایک ایک اور مندلس کے حق میں استعمال کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ستہ اپنی انا کے لیے یا اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے ہم چناؤ نہیں لڑتے ہم چناؤ لڑتے ہیں کہ جب ستہ یہ ہمارا ودائق بنے گا وہ جنتہ کو طاقتور بنائے گا آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی راجنیٹی میں جتنے پولیٹیشن جتنے راج نیتہ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں اور جنتہ کو کمزور بنا دیتے ہیں ہمارا کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیاسی طاقت حاصل کرو اور اس سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کے بعد آپ جنتہ کے لیے غریبوں کی خدمت کریے جب ہم اپنے دارو سلام میں اپنے ہیڈ آفیس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس سمودائک آئے کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون دلیت ہے ہر کوئی آتا ہے بلکہ بھاچپا کے کئی لوگ ہمارے دفتر کو آ کر ہم سے کام لیتے ہیں مگر ہم کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھاچپا کر رہ کر ہمارے پاس کیوں کام لے کر آئے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم ہمارے دفتر کو آئے ہو یہ کہہ کر تم سمجھ کر آئے ہو کہ تمہارا کام ہوتا ہے یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے میرے عزیز دوستوں اور کس رکھو ایک اور بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے والد مرہوم سلطان صلی اللہ علیہ وسی اللہ ان کی مفورت کرے انہوں نے دو ہزار پانچ میں ہیدر آباد میں جتنے گورنمنٹ کے اردو سکولز ہیں دو ہزار پانچ سے اب تک انشاءاللہ اب ایک آٹھ چھ سات دن میں وہ فنکشن ہوگا ہم ہر سال گورنمنٹ کے اردو سکولوں میں جو بچے بڑھتے ہیں دس ہزار خریب دس سے بارہ ہزار بچوں کو ہم ایک سکول کا بیک دیتے ہیں اس میں کتابیں ہوتی ہیں اس میں کمپاس باکس ہوتا ہے جو دسویں جماعت کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں ان کی امتحان کی فیز ہم دیتے ہیں اور جب دسویں جماعت کا امتحان ہونے سے دو تین مہینے پہلے ہم ایک موڈل پیپر بنا کر اس کی کتابیں مفت میں ان بچوں کو پورے تیلنگانہ کی ریاست میں باٹھتے ہیں تاکہ وہ دسویں جماعت میں اچھے امتحان سے کامیاب ہو جائیں اور ہمارے پاس ایک سکیم ہے کہ جب دسویں جماعت کے بعد اگر کوئی اسی فیصد لے کر آتا ہے تو اس بچے کو یا اس بچی کو چاہے کوئی بھی لاؤ اردو کے میڈیم میں اس کو سات ہزار روپے کا کیش ریوارڈ دیتے ہیں اگر کوئی ستر فیصد لاتا ہے تو پانچ ہزار دیتے ہیں اور اگر کسی گورنمنٹ کے سکول کا پاس پرسنٹیج سو فیصد ہوتا ہے تو سکول کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچروں کو ہم ایک سات ہزار روپے کا کیش ریوارڈ دیتے ہیں انعام دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاؤنسلوں کو بلند رکھا جائے یہ آپ دیکھیں گے کہ منلس کیسا کام کرتی ہے ادراباد میں ایک تو سیاسی دفتر میں بیٹھتے ہیں جنتہ کے سامنے بیٹھ کر ان کا کام کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں ہمارے تعلیمی دار منلس نے کھولے اور پھر ہند کے معاملے میں اسپتال منلس نے کھولا میرے عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنو یہ بھی ہو سکتا ہے راجستان میں وہ اس وقت ہوگا جب آپ ایک سیاسی طاقت اور خوت بن کر بڑھیں گے یاد رکھئے یہ لڑائے یہ لڑائی ہم آنے والے بچوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لڑائی لڑ رہے یہ ہماری لڑائی اپنی ذات کی لڑائی نہیں ہے یہ ہم اپنی انا کے لیے نہیں لڑ رہے اپنی مقبولیت کے لیے نہیں لڑ رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر لوگ منلس اتعاد المسلمین سے نفرت کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتی ہیں کہ وہ پی جے پی سے ملے ہوئے ہیں یا فلا ٹیم سے ملے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میرے شیطر میں ہیدر آباد کی پارلیمنٹ میں آج سے دیر دو سال پہلے جب منصفل الیکشن ہوئے تو امید شاہ میرے شیطر میں آئے آ کر دو گھنٹے انہوں نے وہاں پر میرے خلاف کیمپین کیا بھاچ پائیوں نے اتر پردیس سے وہ بابا کو بلایا اور چار گھنٹے اس کو بس میں بٹھا کر ہیدر آباد کی خوبصورتی دکھایا یہ سب میرے خلاف آ کر میرے خلاف کام کرتے ہیں مگر اللہ کا فضل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا کہ اللہ نے ہم کو باچ پائیوں پر اور ظالموں پر کامیاب اور کامران کرتا رہا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کام مندلس نے کیا اس لئے ہم سے نفرت کرتے ہیں ارے جب اتنے تعلیمی دارے ہم نے قائم کیے اسپتال ہم نے قائم کیے یہ بات سن لو آپ جب میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کو نہیں ملے گا یہ یہ میرے پریوار اور خاندان کا نہیں ہوگا یہ خوم کی امانت ہے اور خوم اس کو چلائے گی صبح خیامت تک انشاءاللہ ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اگر میں جب مروں گا جب کبھی اللہ کا حکم آئے گا آمتمان کو جانا پڑے گا میں اپنے ہیڈ آفیس میں میری خبر نہیں بن سکتی کیونکہ وہ قوم کی امانت ہے یہ مزاد یہ کام کرنے کا طریقہ منلس اتحاد المسلمین کا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہماری دشمنی میں ہماری لوگ ہماری مقالفت کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ آ کر ہمارا کام دیکھو جب پورے ملک میں کوویڈ سے لوگ پریشان تھے میں نے اہدر آباد میں ہم نے اپنے پیسوں سے ہزار اکسیجن کے سیلنڈر منلس کے کارپوریٹر ماجید یہاں پر موجود ہیں فون آتا تھا کہ ہم کو اکسیجن کا سیلنڈر کی ضرورت ہے ہمارے کارپوریٹر منلس کے میمبر اپنی جان کو جوخم میں دال کر اس گھر پر لے جا کر اکسیجن کا سیلنڈر چھوڑتے جب اکسیجن کا سیلنڈر کی کمی پڑی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو وہ انویٹ کیابل دے اس کو نیو انٹیلیٹر نہیں اکسیجن کونسنٹریٹر چاہیے تو کسی نے کہا کہ برطانیہ سے آپ مانگوائیے تو میں نے برطانیہ سے اسی اکسیجن کونسنٹریٹر مگائے لوگ فون کرتے تھے ستھالی مارنے کے لیے سانجتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لوگ فون کرتے تھے ہم ان کے گھر کو لے جا کر مخت میں دیتے تھے کئی کئی مرتبہ دس دس مرتبہ آکسیجن سیلنڈر کو ریفیل کرنا پڑتا تھا مندلس کے ذمہ دار اپنی گاڑیوں میں اپنی موٹر سیکل پر آکسیجن کا سیلنڈر آکسیجن کونسنٹریٹر رکھ کر ان کے گھر تک پہنچاتے تھے کسی سے بھی ایک پیسہ ہم نے نہیں لیا لوگ رات میں فون کرتے تھے کہ سوڑ دن ہوئے سی میری ماں کو اسپطال میں بیٹ نہیں مل رہا ہے ہم رات رات بھر تمام ذمہ دار مندلس کے جاگتے اور اس کے بیٹ دلانے کوشش کرتے آپ کو یاد ہوگا کوویڈ میں جب لوگوں کا انتقاد ہوا ان کی موت ہوئی تو بہت سے سماج کے ہمارے ہندو بھائیوں نے مجھ سرا کرکا کہ سوڑ دن ہوئی سی صاحب یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا ہے یہاں پر اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو مسلمان قبرستان میں کوویڈ سے مرنے والوں کو تدفیم کرنے کی جازت نہیں دے رہے ہندو سماج میں اگر کوئی مرتا تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں مت لے کر آؤ میں نے سرکار سے بات کر کے زمین دلائی ہمارے ہندو بھائیوں کے کہ اگر جو کوویڈ کا پیشنٹ ہوگا ان کو یہ جگہ مختصص کروائی جہاں پر شمشان گھاٹ میں لوگ نخرے کر رہے تھے اس نے بھی بھاچپا کے لوگ تو میں نے فون کر کے کہا کہ حرکت نہیں کرنا کوویڈ کی بیماری ساری دنیا میں مسلمانوں سے سمجھایا اور شہر کے بارے گورنمنٹ کی زمین تھی ہم نے وہاں پر گورنمنٹ سے لے کر وہاں پر ان کی تجویر مخت میں کرانے کا انتظام کیا لوگوں نے آ کر مفتیہ اکرام نے آ کر کہا کہ اویسی صاحب کوویڈ کا پیشنٹ تو مر رہا ہے مگر سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تجویر میں کوئی شامل نہیں ہوگا صرف اسپتال سے جنازے کو لے کر جائے گا لاش کو لے کر جائے گا اور خبرستان میں صرف خاندان کے دو لوگ کھڑے ہوں گے میں نے پورے بھارت میں آپ پوچھ لو حیدر آباد میں آ کر مفتیوں سے فتحوال جیا چاہے وہ دیوبن کے ہو یا بریلوی کے ہو یا جامع نظامیہ کے ہو یا اہل حدیث کے ہو یا شیعہ ہو ہم ان سب کو بٹھا کر میٹنگ کیے انہوں نے کہا کہ ہاں جس کوویڈ کے پیشنٹ کا انتقال اسپتال میں ہوتا ہے تو آپ اسپتال میں اس کو غسل اس طرح سے دیجئے اور ایک کٹن کا کپڑا اس کلپے دیجئے پھر اس کو بیگ میں رکھ دیجئے اور نمازِ رنازہ خبرستان میں دو لوگ یا تین لوگ پڑھ لیں گے یہ کام منلس کرتی ہے ہم کوئی ایسا الیکشن نہیں جیتے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ یہ ہمارا جذبہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے ہی گزاری شہر کہ راجستان میں آپ ایک مرتبہ منلس اتحاد المسلمین کو اپنی دعاوں سے اپنی سرپرستی سے ایک بار نواز کر دیکھئے جو کام ہم نے حیدر آباد میں بھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم راجستان میں بھی کر سکتے مگر کب کریں گے جب آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے جب آپ کے ودائق جیت کر جائیں گے جب آپ کا ذلہ پریشت میں آپ کے لوگ جیت کر جائیں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں دماغ میں شک پیدا ہوگا نیکھ کیسے ہم اپنے ودائق کو بنا پائیں گے یاد رکھئے ہمارے دماغوں کی ٹریننگ اس طرح کر دی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں میں تو گھر کے بڑے ایک بزرگ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کے کان میں ازان دے دو اور ہم کو کیا سکایا جائے کہ ازان دینے کے بعد ہم کو بول دیا گیا کہ اب جب یہ اٹھارہ سال کا ہوگا تو اس کو کانگریس کوئی اور دینا پڑے گا یہ ہم کو بنا دیا گیا ہے یہ ہم کو سکایا دیا گیا ہے ہمارے دماغ میں یہ لوگ بولتے کہ اوٹنگ مشین میں چپ میں کچھ خرابی ہے میں کہتا ہمارے دماغ میں بات دان دی گئی ہے کہ بیٹا تو اٹھارہ سال کا ہوگا تو کانگریس کوئی اور دینا کانگریس کوئی اور پیڑی در پیڑی دیئے نہرو کو دیئے شاسری کو دیئے اندرا کو دیئے راجیف کو دیئے منموہن کو دیئے کتنوں کو دیئے مگر آپ کو کیا ملا مجھے بتاؤ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں راجستان سرکار کے آداد و شمار ان کی آنکڑے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں مسلمانوں سے نائنصافی ہوئے آپ ہی کے اس ویدان سبا میں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ مسلم بستی میں ایک ہی سکول ہے باروی جماعت کا ہے نہیں ہے ایک ہی سکول ہے بھائی ویدائک جی سے پوچھتے کہ بھائیہ تمہاری سرکار تمہارا مکہ منتری تم طاقت میں پرساشن تمہارا غلام تم ایک ایک دو سکول تو کھلوا دیتے تاکہ ہمارے بچیاں پڑھتیں ہمارے بچے پڑھتے وہ نہیں کروا سکیں گے ان کو ڈر ہے کہ مسلمان جب پندہ شروع کر دے گا جب وہ پڑھ لے گا تو ان کے سر پر بیٹھ کر ان کو حکم دے گا اس لیے نہیں پڑھوانا چاہتے مسلمانوں کو باروی جماعت کا ایک ہی سکول اس ویدان سبا میں اشوک گیلوڑ کی سرکار ویدائک بھی ان کا پرساشن بھی ان کا اچھا پینے کا پانی ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی آ گیا تو آ گیا اب یہ پینے کا پانی کا انتظام بھی آپ نہیں کر سکے بستاشار اتنا کرپشن اتنا کہ جو جس کو رید ہوئی تھی کہ اس کے پاس سے کرپشن میں اس کو پکڑا گیا ماشاءاللہ دوبارہ بیٹھا ہوا ہے یعنی اشوک گیلوڑ کی سرکار کو بستاشاری چاہیے کیونکہ اکیلا نہیں کھا رہا ہے وہ وہ آپ سے لے رہا ہے تو اوپر تک سب کو دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے اس پہ دھالی ماریے یعنی غارت کا گڑا ہے بھرتا ہی نہیں ہے کہ بھا کھایا جائے کھایا جائے لوتا جائے خون چوسا جائے اب آپ دیکھ لیتیے پھر یہاں پر بارمی جمعات کے بعد ہماری بچیوں کو بتایا گیا مجھے کہ ان کو سیدھنگر اور دیدوان جانا پڑتا ہے پرائیویٹ کالیج میں یہاں کھلوا دیتے ایک کالیج میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے ایک علاقہ ہے گول کنڈا کبھی حضرہ بھائے تو جانا وہاں پر آپ میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے گیارہ کور کی بچیوں کی جونئر کالیج اور ڈگری کالیج کی بیلڈنگ بنوائی اپنے ایم پی فنڈ سے بنایا ہوں میں کسی کے لیا نہیں ہوں کسی سے اب آ کر دیکھئے پینے کے پانی کی آپ بات آپ کو پانی نہیں ملتا میرے شیطر میں ایک ویدان سبا کا نام کاروان ویدان سبا ہے وہاں پر میں نے چار مہینے پہلے سرکار سے لڑ کر دو سو نووت کروڑ کی سیوریج لائن دلائی وہ کام چل رہا ہے ابھی ابھی ایک سال میں وہ کمل ہوگا یہ کام مندلس کروار یہ ساتھ ہمارے ملے کوئی مندری نہیں ہے کوئی سرکار کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے وہ اچھا کام کرے تو ان کی تائید کرتے برا کام کرے تو ان پر تنقید کرتے آپ کے پاس ایک ہی سکول ہے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تیلیں گانہ میں ہم نے سرکار سے کیا کام کروایا ہم نے سرکار کے پاس آج سے چھ سال پہلے جا کر ہمارے پردیش کے مکہ منتری چندر شیکر راو ہم سے ملے بولے انہیں ان سے پوچھا مجھ سے اور ہمارے بھائی اکبر سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے مسلمانوں کے لیے تو ہم نے کہا پہلا کام تعلیم کا کریے سکول کھولیے تین چار میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ اور میٹنگ ہونے کے بعد یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آ کر آپ کو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کبھی حدر آباد آئے تو آج حدرہ پورے تیلنگانہ میں ساٹھ ہزار مسلم بچیاں اور بچے یعنی تیس ہزار بچے مسلمانوں کے تیس ہزار بیٹیاں ہماری چھٹی جماعت سے بارویں جماعت تک گورنمنٹ کے ریزیڈنشل سکول میں بچیوں کا علاہدہ سکول اس سکول میں علاہدہ ہسٹل فری میں پڑتی ہے ان کا رہنا ان کا کھانا ان کا کپڑا اور تعلیم میاری تعلیم ہیں ہر سال لوگ سنیے سنیے تھالی مارنے کے لیے نہیں اوٹ دے کر یہاں پر کھلا سکتے آپ مندلس کا ودایق جب بنے گا تو اس سکول میں ایڈمیشن کے لیے مارا ماری ہوتی ہے جگڑے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو سکول میں ایڈمیشن کیوں نہیں ملا لوگ آ کر دھراتے ہیں مجھے کہ ہماری بچی کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو تم کو اوٹ نہیں دیں گے یہ میار ہے یہ میار ہے آپ دیکھو آپ کے پاس طاقت اس کو کہتے ہیں طاقت یہ نہیں ہے کہ ودایق آئے اور افتار کی دعوت میں اس کو بلالے ایک فوٹو ساتھ میں کھڑے ہوکے سیلفی لے لے اور بولے کہ میرا میری طاقت ہے یہ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے تمہاری کمزوری ہے عیدگاہ کے سامنے کوئی ودایق آ جائے اور ہم کچھ ہوتے ہیں آئے آئے ہمارا ودایق آگلے ملتے ہیں لے لے سیلفی لے لے یہ تمہاری طاقت نہیں ہے تمہاری کمزوری ہے تمہاری طاقت وہ ہوگی جب ہر پارٹی کا امیدوار تمہارے گھر کو آ کر کہے گا کہ بھائی صاحب میں سکول کھولوں گا میں پانی کا انتظام کروں گا برستہ چار کو ختم کروں گا بچیوں کو پڑھاؤں گا یہ آپ کی طاقت ہونی چاہیے یہ طاقت اس وقت پیدا ہوگی جب آپ یہاں پر مندلس کا ساتھ دیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر راجستان میں راجستان سرکار میں آپ دیکھ لیجئے اور میں ہمارے کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہاں پر یہ بات سچ نہیں ہے کہ دو ہزار ستنہ میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹڈی ہوئی جس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جو بچے سکول کے باہر راجستان میں وہ مسلمان اور سکھ بھائیوں کے ہیں چموالیس فیصد مسلم بچے سکول کو نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے کیونکہ ایک ہی سکول ہے یا سکول نہیں کھولے جاتے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہی راجستان کی سرکار نے یہ بھی بتایا کہ پرائیمری سکول میں سائے اٹھارہ فیصد مسلم بچے سکول سے باہر ہے اپر پرائیمری میں بیس فیصد مسلم بچے سکول سے باہر ہے اور راجستان میں کتنے بچے باہر ہیں پورے مانے چھتیس سماج کہتے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کو نکال لو آپ تو اس میں سے صرف آٹھ فیصد بچے پرائیمری سکول کے باہر ہیں اور مسلمانوں کے اٹھا سائے اٹھارہ فیصد باہر ہیں دوسرے سماجوں کے اپر پرائیمری میں صرف چھ فیصد بچے سکول سے باہر ہیں اور مسلمانوں کے بیس فیصد باہر ہیں بتائیے آپ اس کا ذمہ دار کون ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن میں بھی مسلمان سب سے کم ہے راجستان میں جو ڈگری کرنے جاتے ہیں بتائیے پھر کون سا انصاف فم سے کیا گیا اور پھر سیاسی طاقت آپ کو بتا رہا ہوں راجستان میں مسلمانوں کے نو ودائک ہیں نو ہے نا نو ودائک ہیں دو منتری ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو جب تم ان کو دیکھتے ہو تو کیا تم یہ بولو گے کہ یہ میرا ہے یا پھر یہ گہلوٹ کا ہے اس کو جب دیکھتے تو کیا تمہارے دل سے آواز آتی کہ نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے آپ کا دل کہے گا کہ ہاں نام تو میرا ہے مگر اس کا دل اور دماغ تو گہلوٹ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور جب ہم کو دیکھتے تو کیا بولتا ہے دل آپ کا یہ دیوانہ ہمارا ہے آپ کہتے ہیں نا یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں میری زددار ماں اور بہنوں میں آج کے جن سوا سے راجستین کے ہمارے جاڑ بھائیوں کو ان کی سیاسی شعور کی مبارک بات دیتا ہوں وہ بھی مسلمانوں کے برابر نو فیصد ہیں مگر ان کے ویدان سوا میں سائن تیس ویدائک ہیں میں ہمارے راجستین بھائیوں کو سلام کرتا ہوں وہ راجستین میں آبادی میں چھ فیصد ہیں اور ان کے سترہ ویدائک جیت کر جاتی ہیں آپ مسلمان نو فیصد ہیں اور نو ہیں اب بتائیے اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہے تو کون ہے کانگریس پر بھاچپا پر مت جائیے اگر آپ یہ تائے کر لیں گے کہ نہیں اس کے بعد اب یہ غلطی نہیں ہوگی اب ہم ان خلاف پیدا کریں گے تو جس طرح جات اور راجپتوں نے اپنی سیاسی طاقت کو منوال لیا کیا راجستین کے سنکت سماج کیا راجستین کا جلد اپنی سیاسی طاقت نہیں بنا سکتا مجھے یہ بتایا گیا کہ ہماری ایک بچی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا وہ ڈیڈوانا میں ایک کالیج کے پریزیڈنٹ کا الیکشن عدیقش کا الیکشن لڑ رہی تھی سب نے مل کر سکینہ کو اورا دیا کتنی دشمن یہ کتنی نفرت ہے آپ کی سویدھان سبا میں پچپن ہزار کے قریب مسلمان رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہو جائیں گے تو کیا آپ یہاں سے جیت نہیں سکتے ہمارے دلیت بھائیوں کو اور دوسرے سماج کے بھائیوں کو لے کر بھائیوں بھینوں کو لے کر اور ایک بات آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں یہاں پر جو الف سنکیق سماج کی منسٹری ہے راجستان میں اشوک گیلوڈ کی سرکار ہے آپ نو فیصد ہیں آپ کو معلوم اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے ساٹھ لاکھ کی آبادی راجستان میں اور آپ کا بجٹ ہے صرف نینیانوے لاکھ الف سنکیق منترالے کا بجٹ ہے صرف نینیانوے لاکھ اور جس پر دیس سے میں آتا ہوں تیلنگانہ وہاں پر مسلمان صرف چونوالیس لاکھ کتنے چونوالیس لاکھ وہاں پر کتنا بجٹ ہے معلوم آپ کو سترہ سو کاؤڑ اوپیے سترہ سو کاؤڑ اوپیے ٹھیک ہے اس میں سے ایک دو سو تین سو کاؤڑ سرکار کبھی ڈنڈی مارتی ہے مگر کم سے کم گیارہ بارہ سو تو مل جاتے ہیں یہاں پر کتنا نینیانوے لاکھ اور پھر اوپر سے OAC آئے گا تو OAC ایسا کرے گا OAC بھرکاو باشن دے گا ارے سنو میری بات کو میری فطرت بھی نہیں ہے میں کہ میں کسی سمودائی کے خلاف بولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں خوران کو سنت کو ماننے والا ہوں تو میں کیسے کسی کے خلاف کسی کے مذہب کے خلاف بول سکتا ہوں ہاں مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا مجھے فقر رہے گا کہ میں مسلمان ہوں مگر کیا میں کسی سمودائی کا خلاف ہوں کبھی نہیں تانا رہوں گا انشاءاللہ میری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے جب آپ کو چاند اور سورج مل سکتا ہے تو مجھے نہیں مل سکتا جب دوسروں کو سب سممان ملتا ہے تو مجھے سممان نہیں ملے گا جب دوسروں کی جان کی قیمت ہے تو میری جان کی قیمت نہیں ہے کے لئے ملتا ہے کیونک жاید